بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علم ناظرین آپ دیکھیں رائے ساکیب ڈیجیل میڈیا ناظرین آپ نے بچپن سے لے کے اب تک ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں کہ ایجنسیز کسی بھی ملک کی کس طرح کام کرتی ہیں کتنے ریسورسز ہوتے ہیں کتنی طاقتور ہوتی ہیں اور کتنے شاپ مائنڈز ہوتے ہیں جو ایجنسیز میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو کہ ان کے ہاتھ ہماری پاکستان کی ایجنسی کے کتنے لمبے ہیں اور کس حد تک ان کی ریچ ہے میں آپ کو واقعہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ what they actually did لیکن اس سے پہلے کہ جو بچپن سے دیکھتے آئے تھے اس کی خبریں ہمیں اب ملتی ہیں پچھلے دنوں میں اٹھارا کے الیکشن اٹھارا کے الیکشن کے بعد میجرادل راجہ اس کے پر وی لاغ کرتے آئے ثبوت تو کسی چیز کا وہ ایسا سامنے نہیں لے کے آسکے لیکن اس ایک چیز میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ اور بھی بتا دوں کہ جنرلزم کے اندر نوے فیصد خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ہم لوگ سنتے ہیں ڈریکٹ سورس سے بھی سنتے ہیں لیکن ہم اس کو ریکارڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر کیونکہ وہ پہلے بتا رہتے ہیں کہ یہ off the record آپ کے میری conversation ہے بہت سارے لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جو میرا نام نہیں کوٹ کرنا اور میں یہ خبر بھی نہیں چاہتا کہ چلے لیکن I'm just telling you for the information or for the sake of information for the sake of angling میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس کو آپ چلا نہیں سکتے میرا نام نہیں چلا سکتے خبر نہیں چلا سکتے اس طرح سو ہو سکتے بیجرادل کے پاس بھی اس طرح کے sources ہوں کہ وہ خبریں ان کے پاس آتی رہی ہیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بھی انہوں نے recently جو بی لوگ کیا جن کے اوپر انہوں نے سارا الزامات لگائیں وہ چار خواتین کے اوپر جن کے initials انہوں نے بتائے بیجرد جنرل باجوا پہ الزام لگائے اس کے اوپر انہوں نے الزام لگائے جنرل فیز کے اوپر لگائے غیر اقلاقی سے الزام اگر تو وہ ٹھیک ہیں تو اس کا کوئی ناوکیس at some point اس کا ثبوت آ جائے گا that I can tell you کہ کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی خبر اگر اس کا ثبوت موجود ہے تو کسی نہ کسی قسم کے level کے sources تھے کہ ان سے بڑا source کسی اور بندے کے پاس نہیں ہے نا حامد میر ہیں محمد مالک ہیں صافی صاحب اے سارے فارغ نے پھر بیجر عادلوں سے سانو منہ پے گا کہ سب تو بڑا صافی اور اگر ثبوت نہیں سامنے آتے تو پھر یہ الزام ہی ہوتے ہیں اس کے اوپر eventually آپ کو مافی مانگنی پڑتی ہے میں اب یہ دیکھ رہا تھا انسٹاگرام کے اوپر کے کبرا خان صاحبہ جو ہماری ایکٹرس ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اگر مافی نہیں مانگتے تو تیفرمیشن کریں گی وہ کیونکہ وہ بیٹیش نیشنل ہیں تو ان کے لیے زیادہ آسان ہے وہ جا کر کیس پلی کرنا اب آتے ہیں آئی ایس آئی کی کاروائی کے اوپر کہ آئی ایس آئی نے میجر راجہ کا پیچھا لندن جا کے بھی نہیں چھوڑا کہ جس طرح ایٹ ونس آپ کو یاد ہے میجر راجہ غائب ہو گئے تھے پاکستان سے اور پتہ نہیں لگا کہ جنسیوں نے اٹھا لیا ہے کیا ہو گیا کسی پارٹی نے اٹھا لیا ہے کہ سارے پاکستان میں تھرطلی مچ گئی کہ میجر راجہ غائب ہو گئے ان کی بے کم ٹویٹس کر رہی ہیں ہم سب نے بھی ٹویٹس کی کہ دیجٹل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں آپ ان کے نظریات سے انٹیویشن سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ایکٹیویسٹ تو ہیں پاکستانی تو ہیں ہم سب نے بھی اس کے اوپر شور مچایا تھا بھائی جان نے کچھ وی لاغ کے اندر بریڈیر راشد ہیں جو پنجاب کو ابھی دیکھ رہے ہیں معاملات ایجنسیوں کے ان کے اوپر الزمات یہ لگایا کہ یہ زرداری صاحب سے ملتے رہے ہیں انہوں نے پنجاب کے اندر زمنی الیکشن ہوتے تھا ان کو ریک کرنے کی کوشش کیا ڈریکٹ الزم لگایا بریڈیر راشد کے اوپر راجہ صاحب نے الزمات تو بریڈیر آدل کے اوپر بھی لگایا بریڈیر آدل اس سے پہلے پنجاب اٹھارا کے الیکشن پہلے ٹینئور کے اندر بریڈیر آدل پنجاب بریڈیر آدل میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ بڑے پاورفل بریڈیر تھے آدھار ٹائم اور کاف لینک اور پی ٹی اے کو قریب لانے کے اندر بریڈیر آدل کا کیا رول رہا وہ مونس الائی صاحب اس کا کبھی جواب دے دیں گے پرویج الائی صاحب کبھی جواب دے دیں گے کیونکہ میں نے تو ڈریکٹلی کچھ لوگوں کے سامنے اس لیے میں یہ نام لے رہا ہوں کہ میں نے کچھ لوگوں کے سامنے یہ مونس صاحب کی گفتگو تھی جو سنی ہوئی ہے سو ہائپر ایکٹیو قسم کے بریڈیر تھے کابل بریڈیر تھے کابل یا نہیں تو وہ کلک کھانی ہیں لیکن ایکٹیو بریڈیر تھے اپنی سروس کو یا اپنی نوکری کو سمجھتے تھے اب جو میجر راجہ صاحب نے الزام لگائے بریڈیر راشد کی اوپر جو اب پنجاب میں ہیں ایجنسی کی جانب سے انہوں نے ڈریکٹلی الزام لگائے کہ بھائی جان جو الیکشن رک کرنے کے لیے تحریک انصاف کو اورانے کے لیے اسٹابلشمنٹ کی طرف سے یا ایجنسی کی طرف سے جناب راشد صاحب جو ہیں بریڈیر راشد صاحب جو ہیں یہ زرداری صاحب سے ملتے رہے اور ان لوگوں نے پلان آؤٹ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو زمنی الیکشنز کے اندر کیسے رانے اب یہ لگا کہ کافی پرانا الزام تھا لگا کہ میجر صاحب ستے پہ اونگے میجر صاحب آئیڈیا بھی نہیں ہوئے کہ یہ یار اس آئیس آئے تو بھائی صاحب ان کے اوپر آج کی خبر یہ ہے بڑی کہ ان کے اوپر لندن میں ریڈر راشد کی طرف سے ڈیفرمیشن کا کیس ٹھوک دیا گیا اب یا تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا آپ کو کو ویڈیو دینی پڑے گی میٹنگ کی آپ کو کی آڈیو دینی پڑے گی آپ کو زرداری صاحب کہیں نہ کہیں کہتے ہوں کہ ہاں مجھے واقعی بڑیڈر راشد ملے تھے یا بڑیڈر راشد کہیں پہ یہ مان لیں کہ ہاں میری ملاقات ہوئی تھی زرداری صاحب سے ان دیٹ این اے اور تو میجر راجہ کی جان کہ غالباً چھوٹ جائے گی ورنہ یہ ڈیفرمیشن کا جو کیس ٹھوک ہے ان کے اوپر اور پھر مجھے جو آج پہ پتا چلا ہے کہ جی انہوں نے وہاں پہ پناہ کے لیے اسائلم کے لیے بھی اپلیکیشن دی ہوئی ہے تو یہ تمام چیزیں جب اکٹھی ہو کے بڑیڈر راجہ کے اوپر گریں گی تو یہ بجلی بن کے گریں گی ایک تو ان کا کیس کمزور ہونے کے بجائے سٹرانگ ہوگا ہے جو ان کا ہے نا وہ اسائلم والا کیس وہ ان ساری کاروانجوں کے بعد کمزور نہیں سٹرانگر ہوگا ان کو مل جائے گی اب وہاں پہ اسائلم ان کو مل جائے گا لیکن ایتا سیم ٹائم اگر یہ ڈیفرمیشن والے کیسز اگر کبرا بھی چلی جاتی ہیں بریڈر راشد بھی چلے گئے ہیں اور یہ کیسز چلتے ہیں وہاں پر یہ کیسز اگر وہاں پر چلتے ہیں ٹرائل ہوتا ہے ان کا تو مجھے نہیں لگتا کہ میجر صاحب جو ہیں وہ پناہ سارا کچھ بیچ بچا کر بھی پاکستان میں ان کی کوسٹ بھی پوری کر سکیں گے تو کیونکہ ڈیفرمیشن کیسز ہیں ان میں لاکھوں پاؤنڈ کا جرمانہ ہوتا ہے ان میں ملینز کیونکہ جتنا بڑا بندہ ہوتا ہے جتنی بڑی اس کی ریپیوٹ کو آپ ڈیمیج کرتے ہو جتنا اس لیول پہ آپ نے آکے وہ جرمانہ بھرنا ہوتا ہے اب یہ دو تین چیزیں ہیں جن کے اندر میجر راجہ صاحب فس گئے ہیں میں اس لیے ہمیشہ سے کہا کر تو وہ غلطیوں سے سیکھا ہے میں نے میں میں بڑی غلطیاں کی ہیں اور میں نے غلطیوں سے جنرلزم کے اندر سیکھا ہے کہ ٹائم اس طرح کا تھا ہمارا ہائپر جنرلزم کا ٹائم تھا کہ جو پکڑا ادھر ہو پکڑا تھا ٹھوک دو ویلوگ میں ٹھوک دو خبر دے دو یہ کر دو وہ کر دو لیکن وقت کے ساتھ میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں اور قبر تک سیکھوں گا جنرلزم اتنی بڑی فیلڈ ہے کیونکہ ہمارا بڑی بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں بہت بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں لیکن آپ ان کو ویریفائی نہیں کر سکتے تو آپ خبر نہیں دے سکتے آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ خبر ٹھیک ہے جو بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا آپ سے لیکن اگر آپ وہ ثبوت نہیں دے سکتے اگر آپ اس بندے کا نام نہیں چلا سکتے ساتھ پھر آپ خبر نہیں دے سکتے کہ آپ نے کس نے کہا میں خبر دے رہتا ہوں جس طرح میجر راجہ صاحب نے کہا میں ایسی طرح بریڈیر آدل کے اوپر کوئی خبر دے رہتا ہوں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ مثال دے رہا ہوں آپ کو چلیں کہ جب کافلی کو سپیکرشپ آفر کی گئی طریقہ انصاف کی جانب سے پنجاب میں اٹھارہ کے الیکشن کے بعد گورنمنٹ بنانے کے لیے تو اس میٹنگ کے اندر جو مذاکرات ہو رہے تھے اس میں بریڈیر آدل بھی بیٹھے ہوئے تھے مذاکراتی ٹیم تھی پی ٹی آئی کے لوگ ایساس بریڈیر آدل بیٹھے ہوئے تھے اور اس مذاکرات ہوئے تھے مثال دے رہا میں آپ کو ایک میں بہتا ہوں جس گیونگو اس سنیریو میں خبر نہیں دے رہا ہوں جس گیونگو اس سنیریو تو اس کے اندر بریڈیر آدل بھی بیٹھے ہوئے تھے اب اگر یہ میں نزبی مثال دیا آپ کو اور اگر اس خبر کو آہ میں بیک نی کر سکتا میں نہیں اس کا دے سکتا آپ کو بیک ڈراؤنڈ ہی اس کا ثبوت نہیں دے سکتا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ مجھے کس بندے نے بتایا ہے اور اگر وہ بندہ اس قابل نہیں ہے کوئی اہمیر راہ چلتا وہ کوئی بندہ مجھے اس طرح کی خبر نہیں دے دے گا تو پھر یہ defamation میں جائے گا کیونکہ جو بھی خبر آپ دیتے ہیں اس کے اندر credibility ہونی چاہیے اس کے اندر ٹھیک سچائی ہونی چاہیے میں میجر راجہ کی کسی خبر کو غلط نہیں کہہ رہا as of now میں ان کی کسی خبر کو غلط نہیں کہہ رہا میں صرف آپ کو یہ بتانے کوش کر رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے ملکی ایجنسیوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں وہ کہاں کہاں تک آپ کا پیچھا کر سکتے ہیں اگر آپ کچھ لائنز کرتے ہیں یا اگر آپ کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کے پاس resources کتنے ہیں ویسے تو یہ حق آپ کو مجھے ہر پاکستانی کو حاصل ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی کسی بھی نکڑ میں جا کر اگر ایک بیزت کرے ہمیں تو ہم اس کے اوپر case کر سکیں اس کے لیکن اب میجر راجہ صاحب کو دو situations ہیں ایک تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی جن یہ ثبوت ہیں بریڈر راشد صاحب اور زرداری صاحب یہ ملتے رہے ہیں یہ ان کی باتیں ہوتی رہی ہیں مجھے فلاں بندے نے بتا رہے ہیں ایک نمبر ٹو مافی مانگنی پڑے گی کہ جی مجھے غلط فہمی ہوئی اور اس کے اوپر بھی غلط فہمی ہوئی کہ اوپر وہ مافی مانگ لیتے ہیں تو اگر بریڈر راشد اور کبرا خان صاحبہ ماف کرتی ہیں تو مافی ملے گی ورنہ کیس اگر بھی ٹورے گا تو پائی جن ڈیمجز بھی پے کرنے پینڈ گئے اور اس وکیل کی جو یہ جو وکیل ان لوگوں نے کیا ان کی فیس بھی بھائی صاحب پے کریں گے بارال میجر صاحب گوڈ لک ٹی یو آہ کم مجھے لگتا ہے کافی طرح خراب ہو گئے باقی اللہ خیر کرے آہ ہر وہ آدمی جو پاکستان کے حق میں بہتر ہے ہر وہ بندہ جو پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہے اچھا سوچتا ہے ان کے بارے میں پوزیٹیو سوچتا ہے ان کے بارے میں اس کے حق میں دعا کیا کریں پاکستان کے حق میں دعا کریں مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ